انڈیا میں کوئی سخت گیر ہندو طبقوں کے جانب سے دو مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان شادی کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے ریاست اتر پردیش میں ایک متنازع قانونی مساودے کی منظوری دے دی گئی ہے اس قانون کے تحت جبرن کسی کا مذہب تبدیل کرانا جرم کے زمرے میں آئے گا جس کے لیے ایک سے دس برس تک کی سزا ہو سکتی ہے اور پندرہ سے پچاس ہزار کے درمیان جرمانا بھی ممکن ہے یہ قانون شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ریاست کے گورنر کے دستخط کے بعد یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا مزید تفصیلات کے ساتھ دلی سے نامانگار نیاز پر رکے ہم لف جہاد تو سکتی سے رکنے کا کارے کریں گے کسی کل اگر درم پر ورطن کے لیے اکسایا جاتا ہے تو اس کو برداست نہیں کیا جائے گا انڈیا کے ہندو قدامت پسند لیڈران لف جہاد پر پابندی لگانا چاہتے ہیں ان کا الزام ہے کہ مسلم مرد لف جہاد کر رہے ہیں جس کے تحت وہ ہندو قاتین سے دھوکہ دہی سے شادی کرتے ہیں حالانکہ لف جہاد کے اس تصور سے سبھی متفق نہیں ہیں موررخ چاروں گپتہ کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے اس طرح کے الزامات تقریباً سو سال پرانے ہیں ریاست اتر پردیش میں انیس سو بیس کے دہائی میں بھی کئی ہندو لیڈران الزام لگاتے تھے کہ مسلم گنڈے ہندو عورتوں کو اغوا کر رہے ہیں وہ لکھتی ہیں کہ جیسے کہ انیس سو بیس میں اتر پردیش میں ہو رہا تھا فی الحال حالات ویسے ہی ہیں مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ قانون میں لف جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن ہندو قدامت پسند رہنماؤں کی رائے الگ ہے کئی ریاستیں اس کے خلاف قانون لانا چاہتی ہیں دھرم پریورتن کی اگر ساجش چل رہی ہے تو اس ساجش پر لوک لگانا بہت جروری ہے بہت جروری ہے اس کے لیے کوئی بھی قدم ہمیں اٹھانے ہوں گے ہم کریں گے کوئی بھی قانون ہمیں بنانا ہوگا ہم بنائیں گے کئی مخالف جماعتوں نے اس کی مضمت بھی کی ہے یہ بے حد گلت ہے یہ جو ہمارے قانون جو ہمارے عدھکار ہیں جو ہمیں رائے دیتا ہے کہ میں خود چنوں کہ کس کے ساتھ رہیں گے کس کے ساتھ شادی کریں گے کس سے پیار کریں گے یہ لوگ کون ہوتے ہیں تیہ کرنے کے لیے جبرن مذہب کی تبدیلی کے مبینہ واقعات کو روکنے کے لیے ریاست اتر پردیش کی طرح مدھے پردیش بھی بی جے پی کی حکومت والی ان ریاستوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے چند ماہ میں اس طرح کی قانون سازی کی تیاری شروع کر دی ہے ایسی ریاستوں میں کرناٹرک ہریانہ اور آسام بھی شامل ہیں بی بی سی کی نامہ نگاز سروت سنگھ نے مدھے پردیش کے وزیر داخلہ نیروتم مشرا سے اسی موضوع پر بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ اس بل کے ذریعے آخر کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر آپ نے ایک شب دستعمال کیا جو اگر جیہاد کرے تو آپ بچ رہے ہیں لب جیہاد شب کا استعمال کرنے سے کیا میں بول رہا ہوں لب جیہاد بیس میں سامل ہے کہاں بچ رہا ہوں سر اس کا ڈیفنیشن کیا دیتے ہیں جبکہ سینٹر تو کہے چونکہ لب جیہاد نام کا کوئی شب ہی نہیں ہے تو مدھے پردیش میں اس شب میں نے کوئی خواب ہے میں نے کارون بتایا آپ کو کارون میرا بلا دھرم سواتند عدنیم 2020 میں نے بھی کوئی کہا رہا ہے آپ سے لیکن آپ جب یہ کہہ رہے ہیں لب جیہاد میں کوئی شامل ہو تو کوئی بھی لب اگر جیہاد کی اور لے جائے گا سر تو وہیں اسی کا ڈیفنیشن پوچھ رہی ہوں لب جیہاد کا ڈیفنیشن کیا ہے میری نجر میں تو یہی ڈیفنیشن ہے کہ دھرم پرورتن بلات کرنا لالس دینا پرابون دینا اور شالی کرنا انتری جی لب جیہاد شب کا استعمال میڈیا کے کہنے پر کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں میں نہیں کروں میں نے تو بتایا دھرم سواتانتر ویڈیف میں نے پرارم بھی یہی سے کیا ہے یہ جاننا چاہتی ہوں لب جیہاد شب کا جب آپ اسکعمال کرتے ہیں تو کیا کسی خاص دھرم کے لوگوں سے جڑے ہوئے ماملے کی بات کرتے ہیں کن کا کون برگل آرہے ہیں کون پرلو بھن دے رہے ہیں ابھی تک جو ماملے آئے ہیں وہ ایک دھرم میں سے اس کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی اگر جیوردستی دھرم پرورتت کرائے گا تو ہمارے اس میں تو سب سامنے سر آپ گریہ ویبھا کے منتری ہیں مدی پردیش میں آسطن سال میں ایسے کتنے ماملے آتے ہیں کیا آنکڑیں موجود ہیں آنکڑیں تو نشید روپ سے موجود ہیں پر اس سمیں میرے پاس موجود نہیں ہے ہزاروں میں ہے لاکھوں میں ہے سو میں ہیں ہزار لاکھ سو سیکڑوں میں تو ہوں گی وہ فکرتر کھڑوں میں سے ہل جارس fil کے لیے میں آپ دیکھاتے کچھے ہicknam میں ایک لڑکی ہوں میں شاہدی کرنا چاہتی ہوں کسی اور دوسرے دھرم میں میں نے لکھ کے دے دیا تو میرا حق ہے کہ میں کس تر شاہدی کرنا چاہتی اور کس دھرم میں جاننا چاہتی اس کا تو سنو پرادروڑا دیتا ہے تو تیسرا میں آپ کی اذکاروں کو چنوٹی نہیں میرا بھیں ہم آپ کی اذکاروں کو چنوٹی نہیں د давайте آپ نے سوٹح سے دیا ہے لوں کے اطول دواہوں میں دیا ہے آپ نے سوٹح سے دیا ہے OUTٹھا لالکھ میں دیا ہے آپ نے سوٹح سے دیا ہے یا ہم کہوی کسی کارل سو دیا ہے یہ تو اجיות اپنے اسطور پر حدا کرے گا اگرрь صور کرے گا یہ تو اج�ہ میک نے سمویدھا میں ادھیکار میک کہوی سمویدھا میں ادھیکار میکنے میں کون سا دھرم اپنا چاہتی ہوں میں کس دھرم میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو تیسرا آدمی اس پر جتنے عدکان سو ایسے نمی ماملے ایسے آئے ہیں جن میں بسندتیاں آئی ہیں جن میں پریشان ہیں بیٹیاں ہماری نہیں آپ تو آنکھڑے دے ہی نہیں رہے یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں آنکھڑے بتایا میں نے بتایا ہے سیگلوں میں آنکھڑا سیگلوں میں میں نے میں نے آپ کو سیگلوں کا آنکھڑ میں نے ہیاروں کو نہیں تھا ایک سیوہ تو لشت کر دی اگر لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا ہندو ہے تو کیا یہ لب جہاد کے دائرے میں آتا ہے یہ جواب میں دے چوگا پھر بھی دے رہا ہوں کہ سکایت ہوگی اس کے پروار کے دوارہ تو سبھی اس طرح کے جو لب جہاد کی طرف لے جاتا ہے یہ میں بولا تھا پھر دوارہ رہا ہوں جو بھی لب جہاد کی طرف لے جائے گا وہ گنہگار ہوگا